اسلام علیکم ٹونٹی سکس نے اس سے اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ایڈلائنس پر ڈالر مسلسل کابو سے بائے روپے کی قدر مزید گر گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا روجان برقرار ہے کاروبار کی آگاز پر انٹر بینک میں ڈالر مزید 300 پیسے مینگا ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی کیم ہے 288 روپے 50 پیسے ہو گئی گزیشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر 287 روپے 87 پیسے پر بند ہوا تھا دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت روجان دیکھا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈکس میں 144 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد انڈکس 51810 پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بلوچستان کے سیاسی رانماؤں نے کی جاری علامیوں کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بلوچستان جام کمال سردار فتح حسنی مجیب اور ریمان حسنی نواز لیگ میں شامل ہو گئے بلوچستان عمامی پارٹی بلوچستان نیشن پارٹی بین پی مینگل ناشا پارٹی اور پیپلز پارٹی کے رانماؤں نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد ان کی قیادت پر اعتماد کے اظہار کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بلوچستان جام کمال سابق رکن اسمبلی سلیم کھوسا نور محمد دمر بابب لیڈی سابق صوبائی وزیر صدار عبد الرحمن کے ثران محمد خان لیڈی سردار مسعود لونی نے نواز لیگ میں شملے تک تیار کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیراعظم نواز شریف کی عدلیہ مخالف تقریر کے کیس میں عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی نواز شریف کے خلاف 2018 کے بیانات پر توین عدالت کی کاروائی کی صدا کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیزر سامر فاروق نے نواز شریف کے خلاف درخواست قسمات کی تاہم درخواست قزار شہری ادنان اقبال کے جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے خلاف درخواست 2018 سے زیر الطوا تھی چیف جسر سامر فاروق نے نواز شریف کے خلاف درخواست عدم پیروی کی بنا پر خارج کر دی چیرمن پی ٹی آئے کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی جیل میں ہو یا باہر وہ ٹاپ کی لیڈر ہیں فیصلے بھی بھی کریں گی ہم بہنی علاقشن میں حصانے ہی لیں گی اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عدالت جانے کی اجازت ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل ہوگا تو سارا پاکستان دیکھے گا کس سائفر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئے نے لوگوں کو سازش کے بارے میں بتایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صلاحوں کے پیچھے ہیں اور سازش کرنے والے باہر ہیں سابق وزیراعظم کو جیل سے نہیں نکالنا اس لیے ٹرائل چل رہے ہیں سابق وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تک مجھے جیل سے باہر نہیں نکالیں گے علی مہان کا کہنا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ مزاق ہے پہلے بتایا جائے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کہاں ہیں سابق وزیراعظم نے جج کے سامنے کہا کہ انسیے نے پکڑا کہ بیس ملین والی پراپٹی پچاس ملین میں کیسے خرید لی وہ پراپٹی حسین نواز کی تھی اب تک کے لیے تاہیے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس